باب ما جاء فی المرأت ترا فی المنام مثل ما یر الرجل عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنها قالت جاءت ام سلیم ابنتا ملحانا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان اللہ لا يستحی من الحق فہل علی المرأت تعنی غسلا اذا ہی رأت فی المنام مثل ما یر الرجل قال نعم اذا ہی رأت الماء فلتغتسل قالت ام سلمة قلت لها فزحت النساء يا ام سلیم قال ابو عیسى هذا الحدیث حسن سحی و هو قول عامة الفقہ ان المرأة اذا رأت فی المنام مثل ما یر الرجل فانزلت ان عليها الغسل یہ باب جب عورت خواب میں دیکھے اس طرح جیسا کہ مرد دیکھتا ہے یعنی جیسے مرد کو احتلام ہوتا ہے عورت کو جب احتلام ہوئے تو اس سلسلے میں یہ باب ہے اس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسواج متخارات میں سے ہیں ان سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ ام سلیم آئیں جو ملحان کی بیٹی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اللہ تعالی حق بات سے شرم نہیں فرماتے تو کیا عورت کے اوپر وہ مراد لیتی تھی غسل ہے جب وہ خواب میں دیکھے اس طرح جیسا کہ مرد دیکھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جب وہ پانی دیکھے تو وہ غسل کر لے حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ تُو نے عورتوں کو شرمندہ کر دیا اے ام سلیم اس حدیث میں یہ ہے کہ سائل ام سلیم ہے لیکن اس سے قبل والی حدیث میں سائل ام سلمہ تھی تو جب ام سلیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات پوچھی اور پوچھنے سے پہلے آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرماتے تو حضرت ام سلمہ نے ان سے کہا کہ تُو نے عورتوں کو شرمندہ کر دیا تُو کو اگر پوچھنا تھا تو مجھ سے پوچھتی اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کے تُو میں بتا دیتی تو سوال یہ ہے کہ جب سائل ام سلیم بنے تو وہ عورتوں کو شرمندہ کر دیں اب جب یہاں خود ام سلمہ نے پوچھاتا جیسا کہ اس سے قبل والی حدیث میں ہے تو وہاں بھی تو عورتیں بدنام ہو رہی تھی اور عورتیں شرمندہ ہو رہی تھی تو جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ ازواج متحرات میں سے ہیں لہٰذا ان کا پوچھنا ظاہر بات ہے تنہائی میں پوچھنا ہوگا یہاں جو ام سلیم نے پوچھا ہے مجمع میں پوچھا ہے مردوں کی مجمع میں ان کی جماعت میں جس کی وجہ سے عورتوں میں افشا ہو جائے گا اس لئے انہوں نے کہا کہ فضاحت النساء کہ تم نے جو ہے عورتوں کو شرمندہ کر دیا ہے تو مسئلہ اس میں سب کا اتفاق ہے اگرچہ امام تنویزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حالانکہ سب کا اس میں اتفاق ہے کہ عورت کے اوپر بھی جب اس کو احتلام ہو جائے اور تراہت دیکھے خواب میں بیدار ہونے کے بعد تو جیسے مرد کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے تو عورت کے اوپر بھی غسل واجب ہوگا مگر پھر بھی امام تنویزی رحمت اللہ علیہ نے بِهِ اَقُولُ سُفِيَنُ السَّورِي وَالشَّفِعِي فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ جن فقہ اکرام کا مذہب سنت کے ساتھ امام تنویزی رحمت اللہ علیہ کو پہنچ چکا ہے اس کو نقل فرماتے ہیں اس کا بیان پہلے سے بھی ہو چکا ہے اور یہ ان کی عادت ہے کہ جن کا بیان سنت سے نہیں پہنچا ہے جن کا مذہب سنت کے ساتھ ان تک نہیں پہنچا ہے وہ اس کو نقل نہیں فرماتے ہیں اس لئے عملاً بالاحتیاط احتیاط پر عمل کرتے ہوئے وہ ایسا نہیں کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جن کا مذہب میرے پاس سنت کے ساتھ پہنچ چکا ہے میں صرف انہیں ائمہ اکرام کے مذہب کو بیان کروں اس لئے امام تنویزی نے یہاں یہ رویہ اپنایا اور فرمایا کہ وَبِهِ يَقُولُ سُفِيَانُ السَّوْرِ وَالشَّافِعِ اللہُ عَلَمُ بابٌ فِي الرَّجُلِ يَسْتَدْفِئُ بِالْمَرْأَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ عَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانْهَا قَالَتْ رُبَمَا اغْتَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجِنَابَةِ ثُمَّ جَاءَ فَاسْتَدْفَأْ بِي فَزَّمَمْتُهُ إِلَيَّ وَلَمْ أَغْتَسِلُ قَالَ بُعِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادِهِ بَأْسٌ وَهُوَ قُولُ غَيْرُ بَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ اصحابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ وَالتَّابِعِينَ اَنَّ الْرَجُلَ إِذَا اغْتَسَلَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَرْتَدْفِئَ بِأِمْرَاتِهِ وَيَنَامُ مَعْهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ السَّورِ وَالشَّافَي وَأَحْمَدُ وَإِسْحَابِ یہ باپ کہ مرد غسل کے بعد یعنی غسل جنابت کے بعد گرمہ ہٹ حاصل کرے گرمی حاصل کرے عورت سے یعنی اپنی بیوی سے تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مرد ایسا کر سکتا ہے اس لئے کہ غسل جنابت کے بعد وہ غسل کر چکا ہے اس میں کچھ تھنڈک آ چکی ہے سردی محسوس کر رہا ہے اس کا ہاتھ سرد ہو گیا ہے تو وہ گرمی حاصل کرتا ہے ایسی بیوی سے کہ جس بیوی نے بھی غسل نہیں کیا ہے تو اس سے وہ گرمی حاصل کر سکتا ہے استدفع کسی چیز سے گرمی حاصل کرنا تو اس سلسلے میں باز کی رائے یہ ہے کہ یہ حدیث شریف لا شیع ہے امام تریزی رحمت الرحیم نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ اس کی اسناد پوری نہیں ہے اور فرمایا کہ قبل ان تغتسل المرعہ مرد کا بھی ایہی حکم ہے کہ یہ مسئلہ اجمائی ہے مرد بھی یہاں حالانکہ عورت کے سلسلے میں آپ نے فرمایا ہے کہ غسل کرنے سے پہلے وہ مرد کو اپنی گرمات پہنچا سکتی ہے تو مرد کا بھی ایہی ہے کہ عورت اگر نہا کر کے آئے غسل کر کے آئے تو وہ بھی اگر گرمی حاصل کرنا چاہے عورت سے مرد کہ عورت اگر غسل کر کے آئے تو مرد سے بھی غرمی حاصل کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتی ہے یہ مسئلہ اجمائی ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور اس کی حقیقت بھی وہی ہے کہ جب تک مرد ہو یا عورت غسل نہیں کرتا تو وہ ناپاک تو ہے لیکن یہ ناپاک بدن میں ظاہری طور پر ناپاک نہیں ہے یہ نجاست نجاست حکمی ہے معنوی ہے یہ حقیقی طور پر اس کے بدن اس کا بدن کا ابری حصہ ناپاک نہیں ہوتا ہے اللہ علم باب التیمم للجنوب اذا لم يجد الماء ان ابي زر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان السعید الطیب تہول المسلم وان لم يجد الماء اشر سنین فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذالک خیر وقال محمود في حدیثه ان السعید الطیب وضوء والمسلم وفی الباب عن ابي حریرہ وعبداللہ بن عمر وامران بن حسین قال ابو عیسی وهاکذا روى غیر واحد عن خالد حزا عن ابي قلابت عن امر بن بجدان عن ابي زرد وقد روى هذا الحدیث ایوب عن ابي قلابت رجل من بني عمر عن ابي زرد ولم يسمی فهذا حدیث حسن وهو قول عامة الفقهاء ان الجنوب والحائز اذا لم يجد الماء تیممان وصلی ویروع عن ابن مسود انہو کان لا یرد تیمم للجنوب وإن لم يجد الماء ویروع عنه انہو رجع عن قوله فقال تیمم اذا لم يجد الماء وبهی قول سفیان السوری ومالک وشافع واحمد واسحا یہ باب تیمم کے بیان میں ہے جنوبی کے لئے جب وہ پانی نہیں پائے تو جب پانی نہیں پائے جیسے وضو کرنے والا تیمم کرے گا ایسے ہی جنوبی بھی جب وہ پانی نہیں پائے تو وہ تیمم کرے تیمم جس طرح جنابتِ اصغر میں ہے اسی طرح جنابتِ اکبر میں بھی ہے اس میں تمام کا اتفاق ہے مگر سلف میں اختلاف رہا ہے حضرت ابنِ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابنِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابراہیم نخی رحمت اللہ علی کے نزدیک جنابتِ اصغر میں تیمم ہے لیکن جنابتِ اکبر میں تیمم نہیں ہے یہ سلف میں سے بعض لوگ ہیں جن میں اختلاف رہا ہے لیکن ان کا رجوع بھی بعض لوگوں نے قول کیا ہے کہ انہوں نے اس سے رجوع کر لیا ہے بعض نے کہا کہ وہ کسی حکمت کی وجہ سے قول کیا کرتے تھے ورنہ ان کا مذہب بھی وہی تھا جو جمہور کا ہے یہ دوسری رائے زیادہ قرینِ قیاس ہے یعنی جن لوگوں نے کہا کہ ان کا مذہب بھی جمہور کا مذہب ہے لیکن حکمت کی وجہ سے کہ لوگ اس کو بہانہ نے بنا لیں اس وجہ سے وہ یہ قول کیا کرتے تھے تو زیادہ قیاس کے قرین یہ دوسری رائے ہے حضرت ابنِ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ ہے کہ یعنی اگر ایک سال تک بھی پانی نے ملے تو تیمم نہیں کرے گا جب ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کی طرف توجہ دلائی گئی تو فرمایا کہ یعنی جو صاحبِ واقعہ ہے وہ خود اس کا منکر ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آیت میں فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جنابتِ کُبْرَا میں بھی تیمم ہے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے اور کہاں کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تیمم نہیں ہے وہ صرف مسلحت کی وجہ سے ہے کہ لوگ اس میں سستی نہ کریں اور اس کو بہانہ نہ بلانیں مسلحت کے طور پر ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ایسا بتا دیا جائے جس میں تفصیل ہو اور اس تفصیل کو مخاطب نہیں سمجھ سکتا ہو ایک سال کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنوبی جو واقعی معذور نہیں ہے وہ ایک سال تک بھی تیمم نہیں کر سکتا مگر مخاطب سمجھے گا کہ وہ جنوبی جو واقعی معذور ہے وہ بھی سال بھر تک تیمم کر سکتا ہے تو جنوبی تیمم کر سکتا ہے حنفیہ نے اس مسئلے کو قرآن سے نکالا ہے اور غیر احناف نے حدیث سے نکالا ہے مگر چاہے قرآن سے ہو یا حدیث سے ہو اس میں سبھی کا ہے اتفاق کہ جس طرح سے تیمم جنابتِ ازغر میں ہے اس طرح سے تیمم جنابتِ اکبر میں بھی ہے حدیث میں فل یمسہ کا جو معنی ہے وہ پانی کھال تک پہنچائے بشہ رتہو کا لفظ آیا ہے یعنی دھوئے اس میں کہ حضرت امامِ مالکِ رحمت اللہ علیہ اس میں دلک نہیں فرماتے ہیں جس کے قائل حضرت امامِ مالکِ رحمت اللہ علیہ ہیں یعنی اپنے حصے کو پانی کھال تک پہنچائے یعنی دھوئے اس میں دلک نہیں اگر امامِ مالکِ رحمت اللہ علیہ سے استدلال کریں گے تو درست نہیں ہوگا اس لئے کہ اس میں دلک کی چیز نہیں حالانکہ دلک کو امامِ مالکِ رحمت اللہ علیہ فرض قرار دیتے ہیں تو ذالکہ تفرن یہ مشارن علیہ ماں ہے ذالکہ کا جو مشارن علیہ ہے وہ ماں ان ہے یعنی پانی مٹی سے افضل ہے اس کا مشارن علیہ امسا سے ماں نہیں ہے ورنہ اتراز ہوگا کہ پانی کے پائے جانے کے وقت میں امسا سے ماں یعنی دھونا تو ضروری ہے نہ کہ خیر یعنی بہتر اس لئے ذالکہ کے مشارن علیہ کو یہ متعین کرنا پڑے گا کہ اس کا مشارن علیہ ماں ہے فلیم السغو میں جو امسا سے ماں ہے وہ اس کا مشارن علیہ نہیں ہے اگر اس کو مشارن علیہ بنائیں گے امسا سے ماں تو اس میں یہی اتراز ہوگا کہ پانی کے پائے جانے کے وقت میں تو امسا سے ماں یعنی دھونا تو ضروری ہے خیر تھوڑی ہے یعنی بہتر تھوڑی ہے اللہ عالم بالصواب آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹوپ چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں